افغانستان سے ہمارے کسی دوست نے فون کیا جی اسلام علیکم ایٹا جمعہ خان اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم قابل سے میں نے کال کیا ہے میرا نام جمعہ خان ہے لس ایر ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے اپنے علاج کروایا تھا میرے چھیک بیٹیا تھی ابھی اللہ کے فضل و کرم سے نعمت سے مجھے ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے اوہ مبارک ہو ہاں جمعہ خان کیسے ہو مجھے یاد آگیا آپ کا دا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ سے علاج کروایا تھا جی جی سپوم سارٹنگ کیا تھا آپ کا ہم نے آپ کا ہواس توڑا آتا ہے بہت نئی آتا ہے جمعہ خان ابھی آپ کہاں پر ہو آپ قابل میں ہیں ہم قابل سے بات کر رہے ہیں افغانستان سے افغانستان یار جمعہ خان ایک تو تمہیں اپنا بیٹا مبارک ہو دوسری بات یہ کہ تم نے علاج آکے پاکستان سے کرایا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں تیسری بات یہ کہ جو کامیابی تمہیں اس ساری دنیا میں سے پاکستان میں جس عورت کی وجہ سے ہوئی وہ آج کتب ان لائن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا یہ رحم کرم اور میں سارے پاکستان کو نہیں سارے مسلمانوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں ہے پاکستان بہت بڑی اللہ کے فضل سے طاقت ہے خدا کا شکر ہے اللہ نے عزت رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ملک کے شخص کو یہ ہمارے لئے ایک وسیلہ بنایا ہے باہر سے لوگ آتے ہیں زیادت اب یہ افغانستان کا آدمی ہے ہمارا جو ہم جنڈر سیلیکشن کر رہے ہیں جنڈر سیلیکشن کے کوئی بھی کنٹری تینوں میتھڈ نہیں دے رہا ہمارے جو میتھڈ چل رہا ہے پی جی ڈی کا مطلب ہے کہ پہلے ٹیسٹیوب بیوی کریں پھر اس کے بعد ان کی بائی اپسی کرائیں بائی اپسی کرانے کے بعد اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ والا بائی ہے یہ گرل ہے تو بائی کو آپ رکھتے ہیں اچھا یہ طریقہ کار ہم بھی کرتے ہیں لیکن میں اس کو عام طور پر ڈسکریج کرتی ہوں لوگوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنے ایتھکس کے مطابق ہو کیونکہ علماء نے تو اس کو وہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یعنی کیونکہ مجھے یہ بڑا تکلیف دے لگتا ہے کہ اگر کسی کے چار ایمبریو بنے ہیں تو میں اس کے دو ایمبریو صرف اس وجہ سے ویسٹ کر دوں کہ وہ بیٹی ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کلنگ ہے تو یہ ایک میری فیلنگ ہے میں اس کو پی جی ڈی کو زیادہ تر اس چیز کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ جس میں ہمیں کنجینٹل ایبنومالٹیز ہوں جیسے کسی کے بچے مروسی بیماریاں ہیں وہ ہم ڈائیگنوز کریں کہ جو ہم اس عورت کے اندر ایمبریو رکھ رہے ہیں کیا بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ کون کون سی مروسی بیماریوں کی تشخیص ہم پہلے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹ ہے اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ پڑھنا تو جائز ہے نا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین باتیں میں یہاں پہ بیٹھا سوچ رہا تھا پہلے بخل کی ہم بات کر رہے تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابیہ ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے کچھ پیسے ہیں میں کہاں خرچ کروں اللہ کی راستے میں کروں فرمایا نہیں اپنی ذات پر خرچ کرو ارز کیا یا رسول اللہ اس کے بعد اگر بچ جائیں فرمایا اپنی ذات پر خرچ کرو یا رسول اللہ اس کے بعد اگر بچ جائیں فرمایا اپنے اہل و ایال خیال جہاں پہ کائنات کے اندر سب سے قیمتی نعمت اولاد نورینہ ہے اور اپنی ذات ہے اگر وہاں پر بھی ہم بخل کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی اور دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جنڈر سیلیکشن کی بات کر رہی تھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت بیٹیوں سے ہے تو بات یہ ہے کہ بیٹیاں رحمت بھی ہیں لیکن انہیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اب رہا سوال وہ جو آپ کر رہے تھے کہ اولاد کیلئے وظائف دیکھیں دواؤں سے ماورہ جو چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اور دعا جو ہے جیسے فرمایا جاتا ہے لا يرد القضاء الا دعا تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی جب کوئی شخص وظیفہ کرتا ہے تو اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اندرونی کیفیات ہیں لو اللہ سے لگ جاتی ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے ایک سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی رہین کہہ کے کبھی مصور کہتا ہے کبھی وہ اللہ کو جو ہے وہ خالق کہتا ہے یہ سارے وظائف کر کے اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھے تیرے مختلف ناموں سے پکار کے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے صاحب اولاد کرتے تو یہ طریقہ کر رہے ہیں اولاد نورینہ کے لئے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ کہ جناب ابراہیم نبیین علیہ السلام کی دعا وہ بھی پڑھی جاتی ہے رب حبلی من الصالحین کسرت سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے اللہ خالقی کائنات اولاد نورینہ عطا فرماتے ہیں میں اپنے تجربے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے نا یہ بالکل حلفن کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے تجربے میری ذاتی کوئی بہن نہیں ہے ہم چار بھائی ہیں لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ تجربہ دیکھا کہ جتنی خدمت ماں اور باپ کی بیٹیاں شادی کے بعد بھی کرتی ہیں یقین کیجئے بیٹے ان کے پاس رہتے ہوئے اتنی خدمت نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے بات آپ کو جھوٹی یا تلخ لگے لیکن زندگی میں آپ انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ بات سمجھ کر جائیں گے ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہوں گے تو زیادہ خدمت ہوگی میں نے اپنے تجربے میں سمید میرے یہ نہیں دیکھا